موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے پروگرام سلسلے عشر مبشرہ میں ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ودہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ان کی سیرت ان کی زندگی اور ان کے آمال کے حوالے سے ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حوالے سے ہوئی تھی اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھی آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حوالے سے اور خاص طور سے ان کی خلافت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ دین کو وہ جس مجاز کے ساتھ سمجھتے تھے اور دین کے مسائل میں جو ان کا ادراک تھا جو فہم تھا اور جس انداز میں وہ استدلال کیا کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں خلافت میں ایک خاتون کے یہاں چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ناجائز ہیں یہ ولد الزینہ ہے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی تھی کہ چھ مہینے میں بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ حد کی بات ہونے لگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو چھ مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن کریم کی وائد پیش کی اور کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رضاعت جو دودھ کی مدت بتائی ہے وہ دو سال دو سال یعنی چوبیس مہینے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت کو آپ سامنے رکھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حمل اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت جو بیان کی ہے وہ تیس مہینہ انہوں نے کہا کہ اگر ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھا جائے اور اگر تیس میں سے چوبیس مہینے کو اگر ہم رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو مان لے تو باقی چھ مہینہ بچتا ہے اور چھ مہینہ یہ حمل کی مدت ہو سکتی ہے تو اس آیت کریمہ کے روح سے اگر دیکھا جائے تو چھ مہینے میں بھی بچے کی ولادت ہو سکتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ استدلال کیا اور جس انداز میں یہ مسئلہ بیان کیا لوگ حیران رہ گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد بن گئے اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو یہ رشتہ تھا یہ بڑا مبارک رشتہ تھا اور یہی وہ جوڑا ہے جس سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ دونوں میرے نواسے حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑا مبارک جوڑا تھا بڑا مقدس جوڑا تھا لیکن میرے بھائیو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ کتنا مبارک جوڑا ہو کتنا زیادہ پاکیزہ جوڑا کیوں نہ ہو میاں بی بی میں کتنا زیادہ محبت کیوں نہ ہو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اختلاف ہو جاتا ہے آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنا مبارک جوڑا کتنا پاکیزہ جوڑا لیکن صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ علی کہاں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں یعنی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرنے کیلئے نکلتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں بارہاں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ مسجد نبوی اس وقت اس کے اندر کالی نہ تھی وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کے بدن پر نشان لگ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا اے ابو تراب اٹھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر لے کر آئے تو آپ دیکھیں کتنا مبارک اور کتنا مقدس جوڑا لیکن اس کے باوجود بھی سات میں رہنے کی وجہ سے سات میں اٹھنے بھیٹنے کی وجہ سے کسی نہ کسی مول پر طبیعتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے مزاج کا ٹکراو ہو جاتا ہے ایسے موقع سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور افو درگزر کا جذبہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی اور کامیاب شوہر کون ہو سکتا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئشہ تم مجھ سے کم ناراض ہوتی ہو اور کب خوش ہوتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو راضی ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو یعنی محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی شوہر دنیا نے نہیں دیکھا دیکھیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ساتھ میں معاملہ کرنے کی وجہ سے کسی نہ کسی موڑ پر کسی بات کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے رنجش ہو سکتی ہے ایسے موقعے سے افو درگزر کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہی شخص جو میرے لئے کل سب کچھ کرنے کیلئے تیار تھا میرے لئے مر مٹنے کیلئے تیار تھا اور میرے لئے سب کچھ کرنے کیلئے تیار تھا آج وہ مجھ سے ناراض ہے تو چلو میں منا لوں حقیقت یہ ہے کتنا مبارک جوڑا کیوں نہ ہو اگر یہ معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہ ہو تو یہ مقدس جوڑا کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کتنی ماں ایسی ہیں کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے گھر کو برباد کر رہے ہیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے بیٹی نے ذرا شکایت کی فوراں کان بھرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں بیٹی نے ذرا پریشانی دکھائی فوراں پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر کو برباد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسے موقع سے سمجھانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا جب تم یہاں تھی تو یہاں بھی بساوقات بھائیوں سے اختلاف ہو جاتا تھا بساوقات تمہاری ماں سے تمہارا اختلاف ہو جاتا تھا تم ناراض ہو جاتی تھی یہاں تک کہ رو پڑتی تھی تو کیا تب بھی تم گھر چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتی تھی تو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی جہاں بھی رہے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی کوئی دشواری آ سکتی ہے اور آئے گی ایسے موقع سے اسے جھیلا جائے اسے صحیح انداز میں فیض کیا جائے یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ اور امام بنائے گئے تو اس وقت داخلی فتنے بہت زیادہ تھے بہت زیادہ ازتراب اور بہت زیادہ دکتوں کا سامنا تھا اور وہ ہونا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو کس طرح لوگوں نے شہید کیا اور ان کے خلاف کس طرح سازش رچی گئی اور کس طرح کا لوگوں نے سلوک کیا ظاہر سی بات ہے ان کے بعد جو بھی خلیفہ بنتا انہیں یہ سب کچھ جھیلنا تھا علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے مسلمانوں کے امام بنے تو داخلی فتنے بہت زیادہ استراب بیچینی اور اتنے فتنے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے علی رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو بعض لوگ اہل بیعت کی محبت کا سہارہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں گلو کرنا شروع کر دیا اور یہ گلو اس حد تک بڑھ گیا کہ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوہیت کا دعویٰ کر دیا یعنی انہیں رب ماننے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بہت سمجھایا جب وہ نہیں مانے بعض نہیں آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گصہ آیا اور انہوں نے آگ جلا کر سب کو اس کے اندر ڈال دیا جب وہ جلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اس لیے کہ آگ سے عذاب دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے ہمیں تو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں دیکھیں عقیدت بہت زیادہ اندھی ہوا کرتی ہے اور آدمی جب کسی کی عقیدت میں بہت زیادہ آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خیر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتحاد تھا کہ انہوں نے آگ سے سزا دی خود ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو انہیں آگ سے سزا نہ دیتا بلکہ ان تمام کو قتل کروا دیتا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من بدل دینہ فقتلو کہ جو اس طرح کا کام کرے اسے قتل کر دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہلِ بیعت کی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں حد درجہ غلو کرتے ہیں غلو سے کام لیتے ہیں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہلِ بیعت کے تعلق سے غلط باتیں کرتے ہیں وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ تانو تشنی بھی کرتے ہیں جنہیں نواسب کہا جاتا ہے جیسے حجاج بن یوسف السقفی وغیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو بڑا دل خراش واقعہ ہے جسے جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے جنگ جمل جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا یا پیش پیش تھے وہ لوگ زیادہ مضبوط ہیں اسر و رسوخ والے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے دانائی یہ سمجھی کہ ابھی ان سے بدلہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں اپنے ساتھ جوڑا جائے اور بعد میں ان سے بدلہ لیا جائے اور یہی نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کچھ لوگوں کو اہدے بھی دے دیئے تھے بعض صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو مکہ میں تھی ان سے بات کی کہا کہ علی رضی اللہ عنہ جو کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا مشورہ کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کر رہے ہیں واقعی یہ مناسب نہیں ہیں جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا پیش پیش تھے ان سے بدلہ لیا جانا چاہیے خیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ کو لے کر مکہ سے نکلیں کہ چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی جائے اور ادھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے لوگوں کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے بسرہ کے مقام پر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے قاقہ بن عمر الدیمی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیمی میں جاتے ہیں اور جا کر مقصد معلوم کرتے ہیں کہ یہ آنے کا مقصد کیا ہے چاہتے کیا ہیں ان لوگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بن اففان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جانا چاہیے جب یہ سفارت کا سلسلہ شروع ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے یہاں تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی اس لیے کہ دونوں یہی چاہتے ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جائے علی رضی اللہ عنہ کی خود یہ رائے تھی کہ ان سے بدلہ لیا جائے لیکن چونکہ وہ اثر و رسوخ ہوا لے تھے علی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی نہیں بعد میں بدلہ لیا جائے گا لیکن وہ بھی چاہتے تھے کہ ان سے بدلہ لیا جانا چاہیے خیر سلح ہو گئی بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خیمے سے بعض لوگ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خیمے میں سوتے ہیں اور بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خیمے سے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خیمے میں سوتے ہیں اس لیے کہ سلح ہو گئی ایک دوسرے کی بات کو دونوں نے سمجھ لیا دونوں نے ایک دوسرے کے مقصد کو سمجھ لیا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں اور ان کے ساتھ وہ شرپسند بھی تھے وہ باغی بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان بن عفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ دونوں میں صلاح ہو گئی ہے دونوں مل گئے ہیں اگر ابھی کچھ نہیں کیا گیا تو بعد میں ہمارے لیے مسیبت آ سکتی ہے ہمیں قتل کر دیا جائے گا چنانچہ ان لوگوں نے یہ ترتیب اپنائی کہ رات میں کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے پر حملہ کریں گے اور کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں حملہ کریں گے یہ ترتیب بنائی اور رات میں کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ پر حملہ کیا کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا جب حضرت عائشہ پر حملہ ہوا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت علی کے لوگوں نے حملہ کیا ہے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خیمے پر حملہ ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے حملہ کیا ہے تو اس طرح غلط فہمی پیدا کر دی گئی اس طرح دونوں کو لڑا دیا گیا تو یہ لڑے نہیں تھے بلکہ لڑا دیے گئے تھے اور اس طرح صحابہ صحابہ کے خلاف تلوار لے کر نکل پڑے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے اور انہوں نے یہ آواز لگائی کفو یا عباد اللہ اے اللہ کے بندے رک جاؤ کیا کر رہے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کا حوالہ دے کر لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو یہ لڑائی کا ماحول پیدا کیا گیا تھا یہ باقاعدہ لڑایا گیا تھا اخیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں اس موقع سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوگا ایسے موقع سے تم انہیں صحیح سلامت ان کے مقام پر پہنچا دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین اور دیگر لوگوں کی نگرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے مقام پر پہنچایا تو یہ لڑے نہیں تھے بلکہ لڑائے گئے تھے ماحول اور حالات ایسے پیدا کر دیئے گئے تھے کہ صحابہ صحابہ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جنگ سفین بھی واقع ہوئی جنگ سفین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان واقع ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے اور جب حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کی بیوی نائلہ نے وہ کپڑا جو خون سے آلود تھا اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ تم رشتے دار ہو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ حق دار ہوں بدلہ لینے کا اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا جو ولی اور رشتے دار ہوتا ہے وہ زیادہ حق دار ہوتا ہے بدلہ لینے کا علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی ہم کمزور ہیں یہ طاقتور ہیں اثر و رسوخ والے ہیں ابھی نہیں بعد میں بدلہ لیا جائے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے بدلہ لیا جائے اسی بات کو لے کر یہ اختلاف ہو گیا اور بات آگے بڑھ گئی خیر دونوں نے مل کر آپس میں صلح کر لی حضرت معاویہ کی طرف سے اور حضرت علی کی طرف سے دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم تیہ ہوئے اور باہم بیٹھ کر لوگوں نے مشورہ کر کے اپنے معاملے کو ختم کر لیا اور یہ کہا کہ ہم کب تک اسی طرح آپس میں لڑتے رہیں گے اگر ہم اسی طرح لڑتے رہیں تو باطل کو طاقت پہنچے گی دونوں نے اپنے معاملے کو ختم کر لیا اور انہی دنوں میں روم کے بادشاہ نے یہ خط بھیجا کہ میں تمہاری مدد کے لئے تیار ہوں تم سب اشارہ کر دو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا کلبر روم اے روم کے کتے یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے ہم بیٹھ کر تے کریں گے تمہیں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھیں اگر تم نے دخل اندازی کی تو میں معاویہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک ادنا سپاہی ہو کر تیرے مقابلے کے لئے ہوں گا آج بہت سارے لوگ ان دونوں مسئلوں کو مددہ بناتے ہیں اور مددہ بنا کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ فلا حق پر تھا فلا نا حق پر تھا میرے بھائیو یہ بات غلط ہے جتنے صحابہ تھے تمام صحابہ سے رب العظمین راضی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچ لینا چاہیے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے پر گفتگو کرے اور یہ کہے کہ فلا حق پر تھا اور فلا نا حق پر تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور فتنہ جو خوارج کا فتنہ تھا خوارج یہ پہلے سے تھے لیکن علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جماعت کی شکل میں مستحکم اور مضبوط ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کی ایک شخص ذلخویسرہ تھا اس نے کہا اے عدل یا محمد اے محمد آپ عدل سے کام لیجیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو دین سے اس طرح نکل جائے گی کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جماعت مضبوط اور مستحکم ہو گئی کہ جب حضرت معاویہ اور علی کے درمیان جب سلح ہو گئی تو یہ لوگ الگ ہو گئے جماعت سے خارج ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے تم بندوں میں سے منتخب کرتے ہو لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لئے تو یہ جماعت الگ ہو گئی اور حروریہ نامی جگہ پر یہ جا کر آباد ہو گئے اسی لئے ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حادیث میں ان کی صفات بیان کی اور ان کے لیڈر کے بارے میں بیان کیا کہ ان کا جو لیڈر ہوگا اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوگا اور اس پر گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہوگا اور اس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ جو شخص اس جماعت کا خاتمہ کرے گا اس کے لئے اتنا بڑا عجر و ثواب ہے کہ اسے معلوم ہو جائے تو وہ عمل کرنا چھوڑ دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لگا کہ ہو نہ ہو یہی وہ جماعت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کامیاب ہو گئے اور انہیں شکست دے دی بار بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھتے تھے کیا واقعی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو ان پر غالب آ جائے گا ان کے لئے اتنا بڑا عجر و ثواب ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ عبادت کرنا چھوڑ دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں واقعی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی تو علی رضی اللہ عنہ نے مختصر مدت میں دین کی خدمت کی بدعات اور خرافات اور طرح طرح کے فتنوں سے دین کی حفاظت کی ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی